میں اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے رونے والے کی حاجت لکھتا ہوں کیونکہ ابباس کی مجلس میں رونے والے کی حاجت پوری کرنا میری ذمہ داری بن جاتا ہے تمہارے نعاصوں پر امام الزمانہ رحم فرمائے جن کی آنکھیں فضائل میں بھیگی ہوئی تھی وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو مسائب سننے کے لیے اندر سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے چہروں پر تڑپ رہے ہیں خدا کی قسم اببالفضل عباس شہنشاہ کا مسائب اتنا سخت ہے کہ پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس ایک لفظ پڑھتا ہوں اور اسی لفظ پر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے شہادت کے کتنے فکریں پڑھ لیا انکل امیر مختار جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ماں کی جھولیوں سے مسائب سننے آئے ہیں اس جھولے کو میں نے کہتا کیسے رونا کیسے نہیں محسوس کرو گے تو قیامت تک آنسو خشک نہیں ہوں گے جتنے مسائب ہیں نا حسین مولا کے گھر پر وہ سارے عباس کے بازو کچنے کی وجہ سے وہ سارے مسائب عطاعت عباس کی وجہ سے میرے مولا عباس کا ایک لگو ہے کون سنائے گا تمہیں مسائب میں کے بعد العبدالسالح بندین مولا صادق سے پوچھا مولا یہ عبدالسالح کون ہوتا ہے کہ عبدالسالح اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے وہ خدا کی مرضی سے کرتا ہے بندین مولا عباس سے پوچھاتا کیا آپ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں کہاں جو حسین کہتا ہے عباس وہی کرتا ہے چونکہ عباس حسین کے حکم کو حکم پروردگار سمجھتا ہے عزادران امام مظلوم یہ میرے وہ آقا ہیں عبدالفضلالعباس جو سارے معصومین کی امیدوں کا مرکز ہیں جیسے سرکار قائم عزادروں ایک بندے کو خواب میں میرے بار میں آقا کی زیارت ہو انہیں کہاں مولا ہمیں بتائیے کہ مقام عبدالفضلالعباس شہر شاہِ انبیاء کی نظر میں کیا ہے مولا نے فرمایا تو میرے ساتھ چل یہ عالم خواب میں بار میں آقا کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک جگہ آ کے رکب یہ دیکھ کے حرام تھا کہ سامنے حرمِ عبدالفضلالعباس ہے ایک عراقی تاجر رو رو کے دعا مانگ رہا تھا میرا بیٹا بڑا بیمار ہے اے بی بی ماسومہ کے پاک چچا اے کاشف القرب انوجہ حسین میرے بیٹے کو شفائے کلی عطا فرما دیں میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے اگر وہ مر گیا تو پھر ازا کا فرش گھر میں کون بچھائے گا مولا میرا بیٹا مجھے بخش دے کہ ابھی یہ منظر میرے سامنے تھا کہ ایک اور منظر آیا اب میں نے دیکھا بیل الحرمین کے دوسری طرف آقا حسین کا پاک حرم ہے اس حرم میں ایک مسند لگی ہوئی ہے اس مسند پہ اللہ کا رسول تشریف فرما ہے اور مولا علی رسول اکرم کے پاس کھرے ہوئے ہیں لوگ اپنی اپنی حاجات لے کے آ رہے ہیں مولا علی وہ حاجات رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں رسول ہر کسی کی حاج دربائی پر تستخط کرتے جاتے ہیں جو ہی وہ تاجر جو دعائیں مانگتا تھا اس کی عرضی آئی نا رسول کے پاس تو رسول نے دیکھ کر کہا اب تک جیسے راہب تو کہا تھا اب تک تیرے بیٹے کی قسمت میں شفا نہیں ہے کہ ابھی جو جملہ کہنا تھا کہ بین الحرمین میں ماتم کی فضا چھا گئی کیونکہ ابباس اپنی ذری سے اس رنگ میں نکل کے آ رہے تھے جیسے ترکلہ میں شہید ہوئے تھے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا دونے بازو ساتھ نہیں تھے سر بڑا مجروح تھا کہا خاضی چل کے چل کے آئے رسول اللہ کے سامنے دیزہ میں ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول نے جو ہی عباس ہو گئے تھا اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے کہ عباس کس کی سفادش لے کے آیا ہے کہا اپنے زائر کی سفادش لے کے آیا ہے اگر عباس کے سائر کی نہیں سنی جائے گی پھر کسی کی نہیں اللہ ماللہ ماللہ اتنے کریم ہے میرے ماللہ اول خضل اللہ باز ازاداروں جو دوسروں کی دعائیں رت نہیں کرتا وہ باب الحوائج اللہ جانے جب چار سال کی معصومتانی مانتی ہو بھی وہ پیسے خانوش رہتا ہوگا میں نے کئی دفعہ تمہارے علاقے میں عباس مولا کی چھپڑی ہے آج صرف ایک ہی چھپڑھوں گا کیونکہ شبِ آشور عبل فضل اللہ پاس دیکھ رہے تھے سارے خیموں کی حالت مولا کے سامنے تھی یہ شبِ آشور سب کے خیموں سے اللہ تشکی صدایں سن کر آقا حسین کے پاس آئے ایک لمحے کی تمہید ہے برداشت کر لینا خیمے میں آکے کہتے ہیں اے میرے مولا حسین جو میری ماں نے مجھے درس دیا ہے نوفا کا وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے کوئی سوال خود کروں لیکن مولا آج میرا ایک سوال ہے زندگی کا کہا عباس بتاؤ میرے لال کیا بات ہے آقا حسین نے مولا غازی کی بیشانی پر بوسا دیا بھائی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے اپنی ظنفکار تو مجھے عطا فرمائے آقا حسین نے کہا عباس جنگ کے ارادہ ہے کہ بھائیہ آپ میرے ارادوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں میں کچھ ظنفکار سے پہ پاتے کرنا چاہتا ہوں علی کی ذکی قسم خینے میں عباس ظنفکار لے کر آئے جو صفوق داریوں والے بزرگ بیٹے ہیں آئے ضرور کریں گے عباس نے ظنفکار کے قبضے پر پہشانی رکھی اور روکے کہتے ہیں ظنفکار لرنے کی حسرت تیرے سینے میں بھی بڑی ہے لرنے کی حسرت میرے سینے میں بھی بڑی ہے کل ہم سارے مل کر بدلے لے گے جنہیں نے میری ماں سیدہ پہ مارا کا ہم سے دی جنہوں نے میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی کی جنہوں نے میرے بھائی کے چنازے پر تین چلائے تھے اور جو آج میری آقا زادیوں کو جنگل میں کھیڑ کے کھڑے ہیں دسویں کے دن عباس کے یار ہو کر حسین کے سامنے آئے گا غازو چاؤ لڑنا چاہتے ہو تو لڑو ابو غازو کا قدم خیمے سے باہر نہیں آئے تھا گا غاز جتنا تو ایک بھو مارے گا بدلے تیری آلیا و ماں سلمان شان کے باز آئے میں کوئی پھنکھر مارے گا کوئی بھاغی گی ایسی مالکہ اللہ مالکہ اللہ سلمان اللہ سلمان ازادران امام مظلوم جو شہاجب محرم میں پڑھی جاتی ہے میں مکمل چاہب نہ پڑھ دا نہ پڑھنے کتاب اس وقت نہ ہوں چونکہ بزرگوں کی حالت بھی میرے سامنے ہیں اور وقت بھی میرے سامنے ہیں ازادران امام مظلوم مولا عباس کے دولوں بازو قطے تھے یہ آپ نے سنا ہے نا لیکن جس رکھ میں میں تمہیں سنانے لگاؤں وہ جملہ میری ماں بہنے بیٹیوں کے حصے کا ہے آگر شام کی من کا قید مدھا کے بھائی کا چہلت کرنے کے بعد مدینے واپس اللہ کے رسول کی قبر پر گئے بیٹیاں بیٹھی ہیں ایک علی کی شام والی بیٹی ہے ایک عدل فضل اللباس کی مستر وفا امہ ہے جناب سگدہ حمد بنین نے رسول کی قبر پر بی بی آلیہ کا ہاتھ رکھا اور بی بی سے پوچھا بی بی یہ تیرے کان بھی زخمی ہے تیرے چہرہ بھی زخمی ہے تیرے بال بھی پریشان ہیں ہاتھوں پر رسیوں کے نیل بھی ہے اللہ کرے میں فکرہ پھرنے سے پہلے مار جو اب پاس کی مار گیتی ہے بی بی زیناب یہ آپ کے سر پر زخمے کے نشان پہلا سے آئے ہیں جیسے جلا ہوا سر ہو بی بی کہتی ہے جب آپ پاس کے بازی ٹھک گئے شان کے بغیرد درم پانی میرے سر پہ پھینک پہ تھے کپڑوں کو آگ لگا کے دیتے تھے اب انہوں پاس کو شان کے بہرد دیتے تھے سارے ہاتھ مار لینا بھائی سینے پر سارے مل کے کہنا ہائے ابباس ہائے بیاس ہائے ابباس ہائے میری پاک مہ سریمہ ہائے میری پاک عالی شہزادی ازاد آرانے امام نظلو بی بی نے پوچھے عباس کو کیسے مانا گئے وہ جو ہر عید پر عید کا چاند نہیں عباس کا چہرہ دیکھتی تھی جس نے عباس کو ایغود میں پاڑا تھا صرف علی اکبر کو نہیں اونو محمد سے لے کے مولادہ زیدہ پوری کربلا پال کے جوان کر کے حسین کے حوالے کی تھی علی کی شام والی بیٹی نے رو کے کہتی ہے میرے غازی کو جیسے مارا گیا ویسے کسی کو نہیں مارا گیا ازادہ رہو میں کسی ذاکر کی زبانی نہیں کسی عالم کا فکرہ نہیں علی کی بیٹی کے فکرے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عباس کی شہادت ہوئی کیسے کہا ماں عباس کو لنے کی اجازت نہیں ملی عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی تھی جب عباس پانی بھر کے واپس آ رہا تھا نا پہ خیرتے میں پہلے میرے بھائی کا ایک بازو کھاتا پھر میرے بھائی کا دوسرا بازو کھاتا جب عباس کے بازو کتھنے کا نام آیا نا غازی کی ماں نے جلاج عمی البنین میں ماتن کن کے کام میں بھی کہوں نوے لاکھ کی اپنی جہمت کیسے ہو گئی کہ میرے عباس کو زید سے گرہ گرہ گی نالا ماں نالا ماں نالا ماں نالا ماں انکل امیر مختار ماتنی دنیا سے گزر جائے میں آخری فکر بی بی کے دیل چاکت عباس کے دونے بازو کٹ گئے نا تو عباس کی آنکھ میں تیر لگیا تھا عباس تیر بھی کھان لے کے لیے چھتا دونوں خدموں میں تیر پھر نہ چھتا تھا تو حکیم بن تبھائل نے عباس کے سائے پر لوہے کا گرز مالا عباس نے زید چھتا اللہ مان اللہ مان اپنی مشکل دعا بھی میں رکھنا چنکہ تمہارا ناکر فکرہ سخت پر میں لگائے لیکن فکرہ آخر میں لگائے کہا امہ جب اس آئل گئے نا عباس کے جنازے پر پتہ نہیں چلتا تھا قاسم ہے یا عباس ہے ناکر ٹکڑے مسلمانوں نے عباس کے کیے تھے جب وجہ پوچھی گئی نا زربار مختار میں تو حکیم کہتا ہے ہم نے عباس کو اس لیے اتنا مارا چونکہ ہم علی کے بدلے لینا چاہتے تھے ہم نے عباس کے ٹکڑے کرنے شروع تھی ہے آجاتا رو جملہ شروع گئے بیدی فرما کیے میرا بھائی جب جا رہا تھا نا عباس کے جنازے پر ایک دفعہ حسین کا زلجنہ رکا کہا آکے کیونے چلتا زلجنہ نے روکے کا مولا ذرہ نیچے دیکھ نیچے دیکھا دلازی کا ایک بازو کھڑا ہوا تھا کہ حسین مولا نے عباس کا بازو اٹھایا ایک ہاتھ سے زلجنہ کی رکام تھامی پوری دور جا کے زلجنہ پھر رکا کہ نیچے دیکھ عباس کا دوسرے بازو بڑا تھا کہ کربلا کے قریب نے دونوں بازو عبا کے دامن میں چھپائے غریب دونوں ہاتھوں سے بھائی کے بازو لے کر عباس کے جنازے پر پہنچا کہ میرے لالباس خینوں میں پہل امتظار کر رہی ہے خینوں میں قریمہ سنمہ پتی جی امتظار کر رہی ہے کہ آقا ایک گزارش ہے مجھے خینے میں نہ لے جانا اس لیے نہیں کہ شرنگا تھا رو کے کہتے سکینہ مجھے ایسے دیکھے گی مرنے سے پہلے مر جائے گی عجبار جانتے مولا حسین خیموں میں کیا لے کر آئے مولا حسین فگران قلمیر مختار آتنی حیات باقی ملکات باقی میرے مولا نے عباس باوفا کا پرچن بیچھایا عباس کے دولوں بازو پرچن کے اندر لے پھیتے حسین نے پرچن کمر کے پیچھے کیا میرے کہتا تھا علا ان کا سارا زہری عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے عزا جارو علم نے پازو چھپا کر عباس کے خیموں میں آگئے حسین سامنے پانچ پہنے حسین کی کھڑی تھی حسین نے تبرکا کے عباس کھولے علی کی بیٹیوں نے کھولے سے ماتم شرے کیا حسین کے تبر اللہ میری بہنوں کو بچا سارے سارے درسار پہ ہاتھ رکھو جس مالا کی یہ مجلس ہے یا صاحب العصر والزمان تیجھے بفاؤں کے بعد شاہ کا واسطہ تیجھے پرور بگارے مملکت وفا کا واسطہ مالا آج ہمیں بے خیرات ادا کریں ہم ذات کے بن کے لیں ہم سامنے بن کے لیں ہم تیرے حسین کے ماتمی بھان کر عباس کا پھرسہ پیش کرنا چاہیں عزا دارو جب آقا حسین کو تیرہ زربوں سے مارانا پت پہن پھندے ہوئے ہاتھوں سے عباس کے بھائی حسین کے جنازے پر کھیں چونکہ نہر کے گنارے تھا خازی کا لاشا یا مقدل گاہ میں پڑا تھا حسین کا لاشا اگر حوصلہ ہے تو میں جمعہ پڑے ورنہ مجھے اجازت کو میری مائے مجھے معاف کرنا پندے ہوئے ہاتھوں سے پھائی کو جنازے سے پتھر ہدا رہی تھی شمر میں نیزے پر چادر اٹھائی ہوئی تھی ایک ہاتھ میں حسین کا سار اٹھایا ہوا تھا علی کی بیٹی کہتی ہے پہلے وہ ہماری پر اٹھایا مجھے چادر دکھائی حسین کو سار دکھایا پھر بڑا گیا جہاں عباس کا لاشا تھا عباس کے سینے پہ حسین کا سار رکھا اوپر میری چادر پھائیتی بیٹرہ نغازی ہوئی دوئی نے بچانے آیا دوئی کے سینے پر چاری کنید مرنگ رو變 گیا ficou ہے کنید 対